ہیلو ایبریون ایٹس می سلمان این یو آر واشنگ سلمان میں یوٹیوب چینل اور ابھی تک آپ لوگ رہے میرے چینل اپنی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل اور اس طرح کی اپڈیٹ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بے لیاکن کو ضرور پلیس کر دے تو چلیے بیوان کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اور ساری بات کرتے ہیں تو ایز یو نو جیسا کہ میں فیس سے آج بات کرنے والا ہوں ایلارچی کے ٹاپکس کے اوپر جیس سارا جو مجھے وہاں پہ بوٹنگ ہوئی ہے وہ ایس ایس اے کو لے کر روئی ہے کہ اس کے ریلٹ کب آ رہی ہے اس کے بعد جو بوٹنگ ملی یہ وہ امین کو لے کر رہی ہے کہ امین کی ریلٹ کب آ رہی ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہاں پہ جیسا آپ لوگ کا معلوم ہے کہ امین کی ریلٹ کیوں نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا اور وہ نوٹیفکیشن بھی میں دیکھاؤں گا اوفیسیلی کہ ریلٹ کب آئی گی اور کیا پروسیس چل رہا ہے تو سب سب سے پہلے میں یہ بول دوں کہ جیسا کہ آپ لوگ کا معلوم ہے اور کہ بیہار میں 31 مارس تک سب کچھ بند ہے لائک سکول، پرائپٹ سکول ہو یا گورنمنٹ سکول ہو، وچین اسٹوٹ کچھ بھی ہو، سینیما ہال ہو، میزیم ہو، پارک جو بھی ہے جو بھی پیبلک پیس جگہ ہے وہاں سارا کچھ کو ابھی بند کر دیا گیا 31 مارس تک تو کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا آپ لوگ کے ویگنسی پہ کچھ دنوں تک یا نہیں پڑے گا وہ ساری بات میں کھڑوں گا لیکن پہلے میں یہ بولنا چاہتا ہوں فرسٹ اف اول کہ آپ لوگ یہاں پر یہ بہت ہی کرونا وائرس کو لے کہ کافی زیادہ لوگوں میں پینک ہے کافی لوگ ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنی سیپٹی خود رکھیں جیسا بتایا جارہا آپ لوگ کا معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ سیف رہیں، کلین رہیں، ساپ سترے سے رہیں، اچھے سے رہیں جیسا کہ آپ لوگ بتایا جارہا ہے کہ ہینڈ کو واس کریں باہر جب بھی جائے باہر سے آئے تو ہینڈ کو واس کریں جو بھی چیزیں ہیں اس کی بیسک چیز وہ فلو کریں آپ لوگ اور کوشش کریں کہ نیڈ ہے جرورت ہے کسی چیز کی طبیب باہر جائے ورنہ اپنے گھڑ میں ہی بیٹھے ارام سے رہیں اور زیادہ زیادہ پبلک پلیس پر جانے سے بچیں آپ لوگ ابھی فیلال جب تک یہ چیز چیز یا لڑا ہے میں دعا کرتا ہوں تو آپ لوگ پھر باہر جا سکتے ہیں تو چلی ابھی ہم لوگ سیدھا ٹاپک پر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ لوگ ایک نوٹیفکیشن دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو کی بیہار پروٹکنین چھاسن کے طرف سے آیا ہے اور ساید آپ لوگ یوٹیوب پہ دیکھے بھی ہوں گے بہت سے لوگ بتایا ہوں گے اوکے چلی پڑھتے ہیں سیوہ میں اندی دیشاک بھو عبیلیک ایمام پہیناپ ندی سالے راجسو ایمام بھوم چدار بیوار بیہار پتنا سمان امین پانچ پہ پچاس کا پہیناپ پرکاسیت کرانے کو لے کر گورنمنٹ پروٹکنین کولیج بیہار کے اوکے تو بیہار گورنمنٹ پروٹکنین کولیج بیہار کے تمام چھاتروں کے دوارہ سولہ مارچ کو سالے دس وزے سے راجسو سروے پرکسیچن سنسان ساسینگر میں دھڑنا دینے کے سماندھ میں یہ ویسائے ہے اور آگے پڑھتے ہیں مہا سیارے راجسو ایمام بھومین سدار بیہار سرکار کے دوارہ بھومین سروے کے کارج ہے تو آٹھ سٹھ سو پچھتر پڑھوں پر بہلی آیا تھا جن میں پانچ پڑھ ندھاری تھا جن میں سے چار پڑھوں کا پہینام آپ کے دوارہ گوشت کر دیا گیا ہے جیسے سب لوگوں کا معلوم ہے اس یوں نو صرف ایک پڑھ سامان امین پانچ سو پچاس کا پہینام اوکے پانچ سو پچاس کا پہینام لمبیت رکھا گیا اور نیوز پیپر کے مادیم سے بتایا گیا ہے کہ دس مارچ تک امین پانچ سو پچاس کا پہینام گوشت کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اوکے اتا سریمان سا نورد ہے کہ دنانگ سولہ مارچ دوارے بیس کے پورو پہینام پرکاسٹ کیا جائے انتہا اکس تیتی کو ندھاریت سمیہ سے دھرنا پردشن کی انومتی دی جائے جیسے ہاں بھی بولا جا رہا ہے کہ پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ دس مارچ کو آ جائے گی ریلت پانچ پچاس کی لیکن نہیں آیا ہے تو یہاں پہ انورد کیا جا رہا ہے کہ دنانگ سولہ تاریخ آمین کل تو ہو سکتا ویڈیو میں آج آپ ٹرود نہیں کر پا ہوں میں پانچ پرک کی ویڈیو بنا رہا ہوں انٹرنیٹ سلو ہے تو اگر آپ لوگ کل دیکھ رہے ہیں ایمین سولہ تاریخ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ نیو جائے سولہ تاریخ کی بات بول جا رہی ہے کہ سولہ مارچ کو آپ لوگ ریلت دے دے نہیں تو سولہ مارچ کو ایسا بولا جا رہا ہے اگر میں دھرنا پردشن ہوگا پانچ پچاس امین کو لے کر تو میں آپ لوگ کو یہاں پہ دو تین بات کروں گا آج پھر اس پیسل سلو ہے امین کی بات میں بتا دوں گا کبھی الٹ آئے گی اور پانچ پچاس کو بتا رہا ہوں کی جیسے آپ لوگ کا معلوم ہے کہ بیہر میں سب کچھ بند ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ ٹائم ڈیلے ہو سکتا ہے پانچ پچاس کو لے کر جیسے آپ لوگ کا معلوم میں بولا یہ ہے کہ جو کارج آئلے میں فیسر لوگ کام کر رہے ایمپیکٹ کچھ پڑھ سکتا ہے می بھی تو اچھے آپ لوگ ٹینسن مطلے باقی اگر آپ لوگ جا رہے دھرنا پردشن میں تو وہاں بھی سیفٹی سے رہے آپ لوگ ایک دوسرے سے ماس لگار کا آپ لوگ جائے سیفٹی میں رہے وہاں پر جاتے بھی ہیں تو اور ہینڈ کو واس کرتے رہے اور ہو سکتے تو اپنا ساتھ میں سنیٹیجر بھی رکھ سکتے آپ لوگ کے تو کیا اس کا ایمپیکٹ فڑھے گا یا نہیں پڑھے گا ایمپیکٹ تو آگے دیکھنے مل ہی بات ہے لیکن یل تو آنا ہی ہے اسے کچھ بات رہی ہے لیکن تھوڑا یہاں پہ ٹائم لگ رہا ہے تو آپ لوگ جو کر رہے ہو تو میں بھی ہو سکتا اس کی ضرورت بھی ہے دھرنا پردشن کرنے کی سائد اگر بھاگ کو آپ لوگ بول دی ہیں تو اگر وہ یل دے دیتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا کرنے کے بعد دھرنا پردشن موسکل کرنے کے بعد وہاں پہ ساس نے اگر پہ جائے سنگھ سر ان سے ملے اور بولے کی سر امین پانچو پریاز کب آئے گا کنجڑیٹ وہاں بولے تو سر جائے سنگھ سنگھ نے وہاں پہ بولیا بند لوگ کو جو بھی لڑکے تھے ریلٹ آئے گا لیکن کچھ ٹائم لگے گا جیسا جائے سنگھ سن نے بولتے ہیں وہ کار میں بیٹھ کے چلے کہ جیسا کومنٹ میں ایک لڑکے نے کومنٹ سیکشن کہا تھا موسکل کرنے کے بعد وہاں پہ چلے کہ جائے سنگھ یہی بولے کہ ریلٹ آئے گا لیکن کچھ ٹائم لگ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ٹائم لگ جائے تو اب لوگ ٹینسے نہیں لے باقی جو بھی ٹائم آپ لوگ دیئے ہیں دھرنا پردشن کا جتنے آئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اسپیشل سر امین کی جہاں تک بات ہے تو اسپیشل سر امین کے ریلٹ جو ہے وہ تو وہ بھی بہت جلدی آنے والی ہے جوائنگ لیٹر اپاورڈمنٹر سائل لوگ کو ہو سکتا ہے اس مہینہ کے پاندہ سبیس تاریخ آ جائے لیکن کہیں نہیں کہیں اور اب امین کا ریلٹ اب تک نہیں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ چانس ہے کہ اب اسپیشل سر امین کی جو اپاورڈمنٹر کچھ دیر روک کر رکھا جا سکتا ہو ایسا میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب امین کے ریلٹ آ جائے اسپیشل سر امین کے اپاورڈمنٹر جاری کر دی جائے اور پھر 10-20 دن میں جو بھی ٹیم دیا جاتا ہے جوائنگ سائل لوگ کو لینے کا سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پہلے امین کے ایلٹ آتی ہے یا پہلے جوائنگ لیٹر آتی ہے اسپیشل سر امین کی مجھے لگ رہا ہے امین کے لیٹر آنے کے بعد ہی جوائنگ لیٹر آئے گی یا جوائنگ لیٹر آ بھی سکتا ہے پہلے اسپیشل سر امین کا زیادہ ٹیم دیا جائے گا بیچ میں امین پہلے 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 پر کسٹ کر دیا جائے ایسا ہو سکتا ہے پوسیویل ہے تو دیکھتے ہیں آگے پھر کیا ہوتا ہے اور جیسے کچھ اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو میرے چاہتے ہیں تو لائک جاری کرے اگر ویڈیو آپ لوگ اسی وقت دیکھ رہے تو تو پھر میں بولا تھوڑا لوگ سیپٹی میں رہے پرائیویسی میں رہیں اور زیادہ گھر سے باہر نہ نکلے گا جتنی ضرورت تھے تو نہیں نکلے اوکے تو مل دیکھیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لئے گوڈ بائی این ویسی ویل